چاہیے تھی وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ دیل کی رہی ہم آپ کو ان کا نام بتا دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی تو پہلا کام انہیں یہ کر دینا چاہیے تھا اور انیس سو تریپن کی مثال ہمارے سامنے ہے بجائے اس کے کہ ہماری قومی اسمبلی فیصلہ دیتی اور تحقیق کے ساتھ فیصلہ دیتی لاہور میں بیس ہزار شہریوں کو شہید اور لاکھوں بچوں کو یتیم کر دیا اس میں ہمارے خاندان کے بھی کچھ لوگ شامل تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی مسلح افواج میں ستر فیصد لوگ آپ کی جماعت کے تھے جبکہ آپ کی جماعت تداد کے لحاظ سے دس فیصد حصہ بھی ان کا نہیں بنتا تھا آپ کی جماعت کی ایک عورت علی لعلان کہا کرتی تھی کہ میرے پانچ پتر نے تیتین پتر جرنیل نے پاکستان فوج دے ایک وہ جماعت جس کے امام کا یہ فیصلہ ہے کہ جہاد ختم ہو چکا اور جو تلوار اٹھائے گا وہ بالکل غلط کام کرے گا میں آپ کو یہ فتوے دکھا سکتا ہوں اس جماعت کے کسی آدمی کو پاکستان کی مسلح افواج میں کمیشن دینا ایون سپاہی کے رینک پر بھی نہ صرف غلط ہے بلکہ غداری کی عظیم ترین مثال ہے اور یہ فیصلہ اس لیے رکیے گا لمبی بات نکلے جائیں گے آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں ابھی آپ نے فرمایا کہ پاکستانی فوج میں ستر پرسنٹ جو سپاہی فوجی تھے نہیں افسروں کی جنرلوں کی بات ہو رہی ہے افسروں کی بات کریں جی جنرل ریڈ ٹیپ والے جو تھے چلیں جی آپ جنرل کی بات کریں بات سنیں کہ ستر پرسنٹ جو تھے وہ ایم دی تھے یہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اچھا یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیں یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا ہے یہ کیسے آپ کو پتا چلا کہاں کوئی کوئی سیکس بتائیں مجھے کوئی کوئی کیسے کوئی 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 کورٹ کریں کوئی چیز میں آپ کو کل آرہے میں آپ کو ان جنرلوں کی نام بتا دوں گا کہ کون کون سے جنرل تھے جب پاکستان کتنے جنرل تھے اس دنے میں نکال لیتے ہیں نا سو تھے ستر تھے دو سو تھے ایک سو چالیس تھے آپ کو جب نمی پتا ہے پاکستان کی بنا بنات تو ہمارے حصے میں صرف سیتائیس جنرل آئے تھے ہاں جی میں یہی آپ سے پوچھ رہا تھا 27 ملک کتنے تھے ایم دی اٹھارہ یہ بات ہے نسل میں اٹھارہ ایم دی تھے بلکل اچھا یہ بات نکس اب آپ اونر کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ بات سن رہے ہیں ہاں بلکل صحیح بات اور وہ عورت بھی جس کے پانچ بیٹے تھے وہ ایم دی تھے اور تین جنریل وہ بھی آپ نے بتانا ہے تھوڑی زیرز میں مزید روشنی چاہیے ہمیں یہ تو بڑی ایک ایسی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ اس فوج میں اس وقت جماعت احمدیہ کا اتنا کردار تھا اور پاکستان بنانے میں اور پاکستان کو بعد میں سٹیبل کرنے میں میرے بڑی اچھی بات ہے ڈاکسا اس پہ درہا مجھے تھوڑی سی ڈاکسا پاکستان کو سٹیبل نہیں کیا دیکھیں آپ ادھر رکھ جائیں تھوڑی دے آپ ایسی باتیں نہ لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کو سٹیبل کیا جناب آپ پھر شروع سے بات کریں جب گرداسپور کا ظلہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں اس کا جواب مجھے بڑا شدت سے چاہیے جب قادیان گرداسپور نہیں سن لیں سوال سنیں جب قادیان گرداسپور کے ظلہ میں تھا تیرہ آگست شام چھے بجے یہ اعلان ہوا کہ گرداسپور کا رہنے والا کوئی شہری جو پاکستان جانا چاہتا ہے اسے جانے کی ضرورت نہیں گرداسپور پاکستان میں شامل کیا جائے گا بانڈری کمیشن کا سربراہ زفراللہ چودری تھا اور چودہ آگست کو یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں یہاں پر ووٹ ری ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے آپ مجھے وجہ بتا دیں کیوں ایسا ہوا اور زفراللہ چودری نہیں ایک منتے بات پوری سن لیں زفراللہ چودری جو بانڈری کمیشن کا چیرمین تھا اس نے کیوں نہیں اس کو روکا نمبر دو آپ کی جماعت مرزا محمود جو تھا وہ کیوں اوور دی ہیڈ آف قائد آزم جانکہ وائس رائے اور جان ریڈ کلیف سے ڈائریکٹ بات کرنے کی کیا اور وہ کیا بات اس نے کی تھی یہ بتا ہے بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال اس کا جواب تو میں نے رکھ سب آپ ہی سے سنے اور میرے خیال میں وہ جواب کا بہت اچھا ہے جو جماعت احمدیہ نے جو ووٹ کیا تھا وہ پاکستان وہ اگینس کر دیا تھا تو وہ پھر وہ اس لئے انڈیا میں شامل ہو گیا یہ جواب آپ کا یہ ٹھیک ہے یہ میں نے آپ نے سنے اور میں یہی جواب کرتا ہوں جی ڈاگ سب آپ درست رما رہے ہیں ڈاگ سب بے رفت گفتگو اور چومکھی بات ہم نہیں کریں گے لیکھئے گا یہ ایک ایسا موضوع ہے نہیں نہیں آپ اس کا سوال ایک منٹ دیکھیں آپ نہیں نہیں آپ اس کا سوال دے دیں اگرداشپور کا جواب دے دیں ڈاگ سب زبرستی نہ کریں آپ قابل اطرح میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن ایسے زیادتی مت کیجئے یہ ہمارا سوال پہ ہی ہو رہا ہے میں نے آپ آپ کو روک کے میں ایک طرف آپ کو کہا ہے ڈاگ سب پہلے یہ کلیئر کر لیں ڈاگ سب وہ اٹھارہ جو جنرل سے ان کے نام ہاں ان کی عملیشت نکال لیں گے کل میں کریں بات کرتے ہیں نا بھی لائن کریں بات ہاں ان کی ہم لیشت نکال لیں گے آپ وہ لے ہیں وہ جو کل دو سمارے ایک شریف لائے تھے اور میں آپ سے بلکہ دخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ لیشت لیں تو گفتگو جو ہے آپ جب کہیں کل اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گفتگو گھر میں اور پیلے بھی اس ساتھ میں یہ لے جاتا نہیں کچھ بھی نہیں کہنا جاتا کچھ بھی نہیں کہنا جاتا میں صرف آپ ہاں ہم ان کی لیشت نکال لیں گے میں آپ کو قادیانی جرنیلوں کے نام بتا دوں گا میں صرف ہاں جی وہ اس تائیس میں سے اٹھارہ ان ڈیٹس میں اور بعد میں وہ سارے وہ پھر ختم ہوئے ہم پاکستان بننے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان بنتے وقت جو ہمارے حصے میں جرنیل آئے تھے وہ قادیانی تھے یہ اور انہوں نے مارش اللہ لگانے والے جو چہرہ انہوں نے یوپ خان کا رکھا پیچھے ان سب کا ہاتھ تھے کار بہت طاقت پر ہوگا ہیں کار بہت طاقت پر تاب ابھی بڑے طاقت پر ہوں گے ابھی بھی کل ایک وراؤڈ پہ میں نے ایک بات سنی ہے کہ لاکھوں جو انگریز ہیں انہوں نے ڈیمدی کر لیا موسیقی سنی نہیں یہ جو بلین سوالی بات کی ہے اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں علیم صاحب نہیں نہیں آپ دیکھیں علی صاحب آپ دو دو منٹ مقرر کر دیں راجہ صاحب دو دو منٹ مقرر کر دو منٹ مقرر لیں عثمان صاحب دو منٹ دیں آپ سب سے پہلے علیم صاحب کو یہ اوپر مجھ سے پہلے پوچھیں کہ اگلی بات کرنا چاہتا ہوں دو دو منٹ میں یہ نہیں احمد صاحب مجھ سے پوچھے پہلے جی آپ بات کرنے چاہتے ہیں اگلی دو دو منٹ میں نہیں میں بلکل بات نہیں کرنا چاہتا آگے دو دو منٹ میں میں منا جاتا ڈبیٹ نہیں کرنا آجاتا اچھا اب یہ بات ختم ہوگی اب میری بات سنے جب آپ بات کرنا ہی نہیں چاہتے تو کیا بات سنے ہم آپ کی ہاں یہ تو سنی ہے وہ میرے سکار رہا ہوں کہ مجھے وہ 70% جو آپ کا کلیم ہے وہ جنرل کیا یہ جنرل سے یہ یہ آپ کا کام ہے کہ نہیں آپ پہلے آپ گرداشپور کا کریں جو آپ دیں گرداشپور میں غداری کیوں گی آپ لوگوں نے میری فتح کا اعلان کیا جائے میری فتح کا اعلان کر دو جی اینا دی فتح دالا دوسری براہ جی گی ہے میری فتح کا اعلان کریں دکٹر صاحب میری فتح کا اعلان کریں یہ ہمارے ساتھ بہت مزاکھیں کرتے ہیں آکر جیسے آپ کی ڈیویٹر پہلے دعوے سے پھر کریں دکٹر صاحب میری فتح کا اعلان کریں لوگ ڈاکٹر صاحب علیم صاحب نے ہم سے پیسے کم نہیں کر دے ساتھ نہیں پکڑتے کہتے ہیں جی میرا ثبوت مل جائے گا اگر میں نے چیک نہیں 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 علیم صاحب معذرت میری قبول کرو میں پھول گیا سی ساتھ پیسے پڑے ہو میں کہنا جو تسی کہو راجہ صاحب آپ نے یاد کرا دیا علیم صاحب سے نا نا علیم صاحب ہم تو آپ تو ہمارے آدمی ہیں خاص آدمی ہیں ہمارے یہ انہوں نے ہمارے پیسے پھڑے ہوئے تھا نہیں نہیں معذرت علیم صاحب میں تو کہتا ہوں کہ بس آپ اجنڈے پر شروع رہیں جو اجنڈا ہے نا تو تسی پیسے پھڑے نے دیکھو کم سے کرنا پیئے کرنا آج میں مزارش کروں یہاں پہ دیکھو صاحب اپنا لیم صاحب جو آپ بات کر رہے تھے ملی ہبرار کی بات تھی تو اس کو اگر آپ دونوں کے ایک لائیں گے تو میٹس ہو جی گی بات نہ موقع نہیں ہوگا مجھے پتہ ہے میری فتح کا اس براڈ نے ان کا دل بہت راجہ صاحب فتح کا الان کریں آپ علیم صاحب آپ جیت گئے ہم اپنے سوال کسی اور سے پوچھیں گے راجہ صاحب اچھا ایک منٹ رائے صاحب علیم صاحب ایک سیکن فتح تا الان لازمی کرو کیونکہ ایک پلس پوائنٹ پیسے جو ڈیپازٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیسے واپس لو میری فضل آن کرو پیسے واپس لاؤ آمار نظیر صاحب نے ڈیپازٹ میری پیسے واپس لاؤ تسی ایک اقرار ہو گیا کہ علیم صاحب نے پیسے واقعی لے آن واپس دے رہے نے ہاں ہاں رہوں وہ کہتے پیسے بڑھے رہے نہیں نہیں اس اڈیفتہ دا علام کر رہے میں تھے جناب سب تو پہلے علی بھائی لگائے پوسٹر بنا کے علیم صاحب جیت گئے اور انہ نے ساڑھے لیم صاحب بیر نہیں کرتے پر پھر بھی جیت